اسلام علیکم ایک بہت بڑا ہر گھر کا مسئلہ یہ ہے کہ جو سینئر سیٹیزن ہیں ہمارے گھروں کے اندر جو بزرگ ہیں وہ اکثر شاکی ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس بچے ٹائم نہیں دیتے وہ تنہائی کا شکار ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے ہمارے پاس ایک سلوشن ہے پریٹیکل سلوشن ہے وہ کیا سلوشن ہے انہیں سمارٹ فون لے دیں یعنی کہ ہم ان کو وہ چیز لے کے دے دیں جس کی وجہ سے وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ سارا دنے رہی دے کتھے ہو کیڑی ماہ دے کول رہن دے ہو تو جیڑی ماہ دے کول اسی رہن ہے وہ ماہ انہوں بھی لے دیئے یعنی کہ ان کو وہ عادی بنا دیں کہ وہ بھی اچھے پرپسز کے لیے علم سیکھنے کے لیے انجوائمنٹ کے لیے انٹرٹینمنٹ کے لیے اپنے بچوں سے رابطے کے لیے اس ڈوائس کے اوپر آ جائیں اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ والدین کو بزرگوں کو سمارٹ فون کے اوپر شروع کروائیں انہیں وٹس ایپ کال کے اوپر کیونکہ سب سے خوبصور چیز ان کے لیے یہ ہے کہ ان کے جو بچے بھتیجے بھانجیاں بہنیں باقی وہ لوگ جن کو فیزیکلی عرصہ ہو گیا نہیں مل رہے دوسرے ملکوں میں دوسرے شہروں میں ان سے وٹس ایپ کال کرنا انہیں سکھا دے پہلے خود روزانہ انہیں کسی ایک آدھ سے وٹس ایپ کال کروائیں تھوڑا سا ٹائم دیں ان کو یہ مزہ آئے گا کہ یہ تو کمال کی چیز ہے سر عمومی طور پر آج کل وہ پیرنٹس جن کے بچے باہر رہتے ہیں ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ایک کمیونکیشن گیپ بہت زیادہ ہو جاتا ہے آگے ہوتا تھا کہ بچے پاس آکے بیٹھ جاتے تھے جو آپ کے انٹیٹی یا ان ہاؤس ہوتے تھے لیکن آج کل نہ تو پیرنٹس کو موبائل فون استعمال کرنا آتا ہے اگر آتا ہے تو ان کو یہ نہیں پتا کہ کس ایپ سے جا کے کیسے اپنے بچے کو کال کر رہی ہیں کوئی فیملی ایسی نہیں ہے جس کا بچہ باہر نہیں ہے جس کا ایک آدھ بھائی باہر نہیں ہے آج کل تو یہ ہے کہ خالی پیرنٹس جو انا گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں بچے باہر ہیں یہ گھر گھر کا مسئلہ ہے اچھا اس میں ایک تو یہ ہے کہ انہیں آج سا ہستا اس کا عدی بنا دیں کہ سمارٹ فون کے وٹس اپ کال کیسے کر رہی ہیں اس کے بعد دوسرا پھر انہیں سکھا دیں کہ کوئی ایپ بھی مثلا انہیں فیس بک پہ اوپر یا یوٹیوب کے اوپر یا کسی کے اوپر بھی انہیں فلمیں دیکھنا اپنی مرضی کی چیزیں دیکھنا اب دیکھیں ہر بزرگ کی اپنی پساند ہے مثلا کیا کہ پساند ہو سکتی بزرگوں کی ان کی بہت پساند ہے کہ وہ اپنے پرانے رشتہ داروں کو اپنے پرانے گاؤں کو اپنی پرانی تہذیب کو پرانی شادیوں کو دیکھ لیں فار ایکزمپل ہمارے بزرگوں کو بہت شوق ہے وہ مرگیوں بینسوں اور ان چیزوں کو کام کیونکہ وہ کسان تھے وہ فارمر تھے ہمارے بزرگوں کو اور خاص طور پر وہ جو بٹوارے کے بعد ادھر ہے ان کو اس گاؤں کی جہاں پہ وہ کبھی رہتے تھے اس گاؤں کی ریتل بیتل کو دیکھنے کا بڑا شوق ہے کبھی انہیں پرانی فلمیں لگا دیں ان کے بچپن کے جوانی کی زمانے کی فلمیں لگا دیں پھر یہ ہے کہ جو بزرگ ہیں عام طور پر زیادہ ایج کے ساتھ وہ مذہبی رجانت ان کے بہت زیادہ ہوتے ہیں وہ انہیں لائیو حاج لائیو عمرے باقی مدینہ شریف کی لائیو جو بھی انہیں پساند کرتے ہیں وہ انہیں ایپس پروم دکھا دیں یوٹیوب پہ دکھا دیں وہ دیکھنا شروع کر دیں وہ فلمیں وہ ڈرامیں جو کہ سینوے میں دیکھنے جاتے ہوئے ان کو چھوٹے تھے کٹ پڑتی تھی وہ ان کو وہاں پہ لگا دیں ان کو خوشی ہوگی کہ یہ فلم پہلے دیکھتے ہوئے مار پڑتی تھی دیکھیں کچھ بزرگ ہیں کہ وہ پولٹکس کا بہت زیادہ شوق ہوتا ہے خاص طور پر جو میل بزرگ ہیں تو وہ پولٹکس کے اوپر وہ اتنا زیادہ انوال ہو جاتے ہیں کہ وہ سارا دین وہی دیکھ رہے ہوتے ہیں اب اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے اس کے تین چار فائدے ہیں جو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ وہ بیٹھ کے ہر وقت یہ شکایت نہیں کرتے کہ میرے بچے میرے پاس نہیں آتے یہ نہیں کہتا ہوں کہ بس نہیں جانا لیکن انہیں ایک مصروفیت مل گئی ہے برائے کرم ویڈیوز اپنے بزرگوں کو جب بھی لے کے دیں اس پر چائلڈ پروٹیکشن ضرور لگا کے دیں کیونکہ آج کل آپ کو بھی اس بات کا پتا ہے کہ ترہ ترہ کے سوشل میڈیا پر ایڈ آتے ہیں اور جب تک آپ اس کے اوپر چائلڈ لگ چائلڈ پروٹیکشن نہیں لگائیں گے تو بزرگ کسی بھی جگہ پر اس کو سکرول کرتے ہوئے اسے غلط چیز پر ہاتھ لگا بیٹھیں گے اور بعد میں آپ کو جوتے پڑیں گے تو برائے کرم اس چیز کو پہلے دن سے اوپر جو آپ نے خاص خیال رکھنا ہے مجھے ایک اور بھی ایکسپیرینس ہے واتس ایپ گروپ بنا دے ان کے ساتھ پھر وہ اپنی جوانی کی اپنے بچوں کی اپنی کامیابیوں کی اپنی نکامیوں کی اپنی شرارتوں کی جب وہ باتیں شیئر کرتے ہیں تو ان کو ایک اور مسروفیت مل جاتی ہے اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب سوشل میڈیا ہم یوز کرواتے ہیں پیرنٹس کو اولاد کی شکایت ہوتی ہے کہ ہمارے پیرنٹس اول سکول ہمارا انٹرسٹ میچ نہیں کرتا جس کے ویسے کمیونکیشن بیریئر آ جاتا ہے جب آپ کے پیرنٹس بھی فیس بک یوز کر رہے ہیں آپ بھی یوز کر رہے ہیں وہی ٹرنڈز وہ دیکھ رہے ہیں جیسے مسالکتوں کے پر تربوز کے پر آج کل بہت ویڈیوز ہو رہی ہیں اب آپ کے بچے بھی تربوز والی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں پیرنٹس بھی دیکھ رہے ہیں تو پیرنٹس کے درمیان ایک جو گئے پہ ختم ہو جاتا ہے کیونکہ انٹرسٹ میچ کر جاتا ہے اور پھر ہمیں بھی اس چیز کا عادی ذہنی طور پر تیار رہنا چاہیے لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بزرگوں کو ٹائم نہ دیں جب جب ممکن ہو جتنا ممکن ہو ان کی خدمت کریں ان کو ٹائم ضرور دیں لیکن ان کو ایک اچھی مصروفیت دیں وہ اپنے اپنے حساب سے اس کے اوپر مصروف رہیں گے اور شاکی کام ہوں گے جب وہ شکایت کم کریں گے تو ان کی بیماریاں بھی کام ہو جائے گی زنی طور پر بیحسودہ رہیں گے پھر وہ زیادہ خوش و خورم رہیں گے اب آپ نے یہ نہیں کہنا کہ ابو جی روٹی کھا لیے تو سوئیو اب آپ نے کہنا ابو جی روٹی کھا لیے تو آلی نوی ویڈیو دیکھیں نوی آئی سوشل ویڈیو دیکھیں